اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ خورا رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورہ کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتی ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے رادرانی یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مقفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے پرے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خود جانتا ہے وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت بوڑے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں آخر جب وہ اس سے ناؤمید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اببا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانزد کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے اور جس بستی میں ہم ٹھیرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے